اس فیصلے پہ پاکستان بار کانسل کا موقف کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعیتاً یہ قانون سازی آئین کے ساتھ متصادم تھی یہ ہے کہ دو قوانین ماضی قریب میں جو پارلیمان نے بنائے ان میں ایک تو سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ایکٹ اور دوسرا یہ جو ریویو آف آرڈرز ایڈ ججمنٹ ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا اس پہ پاکستان بار کانسل کے ساتھ اس وقت کے وزیر قانون نے دو سے تین میٹنگز کی اور میننگفل کنسلٹیشن کی ہم نے جو اپنا انپوٹ دیا تھا اس میں وہ وقلا کے اور لیٹیگرز کے جو پریٹیکل مسائل تھے ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ چیز یہ ہم نے اپنے مشورے دیئے اور انہی کی بنیاد پہ پھر انہوں نے قانون سازی کی آپ دیکھیں اس میں کون سی چیز غلط ہے کبھی اس کی طرح بھی کسی نے سوچا ہے بالکل بھی نہیں سوچا آج یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے جی بہت اعلیٰ میار کا فیصلہ کیا کیا اسی طرح میں رکھتے ہوئے آپ اس فیصلے کو بھی درست کہیں گے جس فیصلے میں انہوں نے ایک آمر کو چھے جو ہے وہ تین سال کے لیے امینڈمنٹ کرنے کے لیے الاؤ کیا کیا اسی قسم کی تمام کی تمام آمریتوں کو سپریم کورٹہ پاکستان نے ان کو ان کو جو ہے ویلیڈیٹ کیا کیا وہ فیصلے بھی پھر درست ہوئے کتن نہیں کچھ ایسے فیصلے ہیں جو جو اس پورے ملک کی تاریخ ملک کے ماتے پہ کلنگ کا ٹھیکہ ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں ذلقار علی بھٹو کے اس عدالت نے کیا کیا وہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ اٹواز جوڈیشن مائڈر کیا اس وقت آئین اور قانون نہیں تھا پھر آپ نے زیاء اللہ کے مارشلہ کو ویلیڈیٹ کیا پھر آپ نے مارشلہ کو ویلیڈیٹ کیا اور اس کو امینڈمنٹ کی اجازت دے دی ایک شخص کو آپ نے آمر کو ویلیڈیٹ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو کلیکٹیو وزڈوم ہوتا ہے اس سے انڈو نہیں ہو سکتا جو ڈیمکریسی ہے اس کو جو بھی لولی لگ رہی ہے اس کو چلے ہی نہیں دیا گیا آج پارلیمان قانون سازی کر رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ سٹرائک ڈون کر دیا گیا یہ دیکھیں بغیر کہ دیکھیں ایک آئین میں آپ کو ٹرائکاٹوی آف پارز ہیں لیکن پاشا صاحب ایک جو امپورٹن بات ہے جو پہلے سے ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے رولز کو بدلنا ہے یا سپریم کورٹ کے دارے اختیار یا دارے کار سے متعلق بات کرنی ہے تو آپ کو آئینی ترمیم چاہیے اور اس پہ تو بہت سے مقالعہ بھی آپ کی بطلب اس بات کی تائید کر رہے تھے کیا یہ نکتہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ سادہ اکثریت سے یا سادہ قانون سازی سے اتنا بڑا کام نہیں لیا جا سکتا رولز میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے رولز نائٹین ایٹی ون سے چلے آ رہے ہیں اور وہی انہی پہ عمل درامت ہو رہا ہے وہ کانسٹیوشن کا ایسا نہیں ہے کہ ان میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے کوئی کانسٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے اور ٹو تھاڑ میجارٹی چاہیے یہی تو ایک تھن لائن ہے جس کو سمجھا نہیں جا رہا دیکھیں جو رولز ہیں اس میں نائٹین ایٹی ون سے ابھی تک تبدیلی کیوں نہیں آئی کیا وقت چینج نہیں ہو رہا ایولوشن نہیں ہو رہا ارتقار نہیں ہو رہا جب تمام معاملات میں ارتقائی عمل ہو رہا ہے اور بہتر سے بہتری کی گنجائش نکلتی ہے تو کیوں نہیں رولز میں ترمیم کر کے آپ دیکھیں ایک رول ہے سپریم کورٹ کا میں ایک بتاتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ ایک کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی ایگریوڈ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ ریویو میں جائے گی اب جب وہ ریویو میں جائے گی تو رول کیا ہے نمبر ون وہی ججز سنیں گے نمبر دو وہی وکیل ہوگا وہی وکیل ہوگا جس نے پہلے کیس میں آرگو کی ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ ایک بندہ جس سے متمن نہیں ہے ایک پارٹی وہ کہتی ہے کہ اس نے صحیح آرگو نہیں کیا میرا کیس صحیح پلیڈ نہیں کیا اور اس کا کیا آرٹیکل ٹین نے یہ نہیں کہتا فیئر ٹرائل کا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی اور وکیل کار کے ریویو میں جائے پھر آپ انہی جائے موزد جائے صاحب آن کے پاس پیش ہو رہے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر دیا ہے وہاں پہ ریویو کا پاشا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھئے ریویو کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ ریویو اس لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی ٹلیریکل مسٹیک نہ ہو کوئی ٹائپو قسم کی غلطی نہ ہو جائے آج تو جو اضافی نوٹ منیب اختر صاحب نے لکھا ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ریویو اس سمتنگ ایلس ان اپیل اس سمتنگ ایلس تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پورا سلسلہ ہی بدل جاتا اپیل کے حق سے دیکھیں اپیل اور چیز ہے اپیل ریویو اپیل کی صورت میں اس ایکٹ میں دیا گیا تھا اور اس میں بڑی دیکھیں میں اپنی بار کرتا ہوں بار کانسلز کی اور بار اسیوشیشنز کی پچھلے ٹو ڈیکیٹس سے ہمارا مطالبہ مسلسل چلا آ رہا تھا کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تری جس کی کوئی سپریم کورٹ لے لیتی ہے تو اس کی کوئی اپیل پروائیڈ نہیں کی گئی آپ دیکھیں کہ ایک معاملہ جو سیمپل سیول جج نے سننا ہے اس کو اگر سپریم کورٹ اس کی کاغنیزیس لے کے اس کو ون ایٹی فور تری کے ذریعے ڈیسائیڈ کرتی ہے تو جو ایگریڈ پرسن ہے یا ایگریڈ پارٹی ہے اس کے پاس کیا ریمڈی رہ گی کیونکہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کے بعد اللہ کی عدالت باقی رہ جاتی ہے تو یہ ہمارے مطالبات ایک تواتر کے ساتھ آتے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ون ایٹی فور تری میں اپیل یا میننگ فول ریویو میننگ فول ریویو مینز کہ وہ ججز نہ سنیں ان سے کوئی لارجر بینڈ سن لے دیکھیں انسان ہے انسان سے گلتی بھی ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی جس پر پاکستان کے عوام کی نظریں تھی تقریباً ترے پن دن پہلے یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا سپریم کورٹ نے ریویو آرڈرز اور ججمنٹس کے ایکٹ کو کل ادم قرار دے دیا ہے ستاسی صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اجازل ایسن نے تحریر کیا ہے سپریم کورٹ ریویو ایکٹ واضح طور پر آئین کی بیشتر شکوں کے خلاف ہے عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دارے اختیار سے مطالق قانون سازی نہیں کر سکتا ہے اس فیصلے پر جو بینچ اور بار سے مطالق سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انتہائی اہم معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو اس لیے بھی پاکستان کی سیاست میں دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا کہ سابق وزرعظم نواز شریف اگر یہ ایکٹ انٹیکٹ رہتا ہے تو کیا ان کی نا اہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو سکتی تھی ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے پانچ جون کو کیا وہ ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر لا سکتی ہے اس پر بھی مفصل بات کریں گے دوسری جانب جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹیو ڈیولپمنٹ ان ٹراسپرنسی ہے پیل ڈائٹ اس نے ایک تجزیاتی رپورٹ جاری کی ہے پانچ سالہ کارکردگی پر پاکستان کی پندروی قومی اسیمبلی جو نو اگست کو تحلیل ہو گئی ہے اس رپورٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ اس اسیمبلی نے بارہ سو اننچاس گھنٹے کام کیا ہے اور سالانہ تقریباً دو سو اننچاس گھنٹے کام کیا گیا ہے اور فی گھنٹہ چوبیس لاکھ تئیس ہزار روپے خرچ ہوتا رہا ہے جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو اس میں بہتر کے قریب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی گئی جبکہ موجودہ دور حکومت میں تین صدارتی آرڈیننس لائے گئے ہیں اس کے ساتھ اساتھ یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ آخری اکیس دنوں نے اس اسیمبلی نے تہتر بل پاس کیے ہیں جن میں سے چھتیس بل کمیٹیوں کو بھی نہیں بھیجے گئے ہیں یعنی پچاس فیصد بل کمیٹیوں کو نہیں بھیجے گئے ہیں مجموعی طور پہ یہ اسیمبلی یہ بھی بتاتی ہے کہ پچھلی اسیمبلی کی نسبت اس کے جو ورکنگ آرز تھے ان میں کمی واقع ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ اسیمبلی کی کارکردگی کو جانچتے ہوئے جو جمہوریت ہے وہ کمزور ہوئی ہے ایسا کیوں ہے؟